ہلو فرینڈ اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کھڑے مسالے کا گوست کی اسٹو کی ریسپی جو کی بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیسس بن کے تیار ہوتی ہے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ ہم یہ اسٹو بنا کے تیار کریں گے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے بہت ہی آسانی سے منٹوں میں بننے والی یہ ریسپی ہے تو فرینڈس یہ کھڑے مسالے کا اسٹو بنانا بہت ہی آسان ہے اس میں دہی کا ہم استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے بگر دہی سے ہم یہ ایک دم سے ٹیسٹی اسٹو بنا کر تیار کریں گے تو چلے جلدی سے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کھڑے مسالے کا اسٹو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو چلے جلدی سے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں کھڑے مسالے کا اسٹو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کلوگرام بڑے کا گوشت لے لیا ہے اور تھوڑا سا فیڈ بھی لے لیا ہے اور ہڈی والا گوشت ہے اور اس کو خوچی سے دھونے کے بعد ایک کوکر میں ہم ٹراسفر کر دیں گے سارے گوشت اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ہمیں ڈالنا ہے پیاز تو میں نے ایک کلوگرام گوشت لیا ہے تو ایک کلوگرام ہی پیاز کا استعمال کریں گے جب اسٹو بنانا رہتا ہے تو پیاز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور آپ کا ایک دم سے شاندار اسٹو بن کے تیار ہوگا چھے سے ساتھ ہم لے لیں گے لال سکھا ہوا میرچ تھوڑا سا بیج سے کٹ کر کے اس کا بیج نکال لیں گے اور ڈال دیں گے اس میں ایک ٹیسپون کے قریب اس میں ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ دو ٹیسپون ڈالیں گے ٹیسٹ کو مطابق نمک اور چار ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر کٹ کر کے اور دو کپ اس میں ڈالیں گے ریفائن آئل اور سارا تل اس میں ڈال دیں گے اور خوبچی سے اس کو ہمیں پکانا ہے ایک ٹی سپون ڈالیں گے زیرہ ایک ٹی سپون ڈالیں گے کالی میرچ تھوڑا سا زائفل جاویتری کا پاورڈر ڈالیں گے دو تیج پاٹ ڈالیں گے اور چمچے سے اچھی سے اس کو مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے دو ٹی سپون ڈھنیا دھنیا کو میں نے کوٹ لیا ہے آدھا آدھا کر لیا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر اور دھکن لگا دیں گے اور دو سیٹی لگائیں گے ہمارا یہ گوست اچھی سے گل جائے گا پریسر کو خوش سے ریلیز ہونے دیں گے اور دیکھیں گے آپ کا گوست ایک دم اچھی سے گل جائے گا یہ ہمارا کھڑے مسالے کا اسٹو بن کے ریڈی ہے اس کو تھوڑا سا اچھی سے اور پکا لیں گے سات سے آٹھ منٹ تک اس کو ہمیں بھوننا ہے بھوننے کے بعد اس کو پکانا ہے تاکہ تیل بھی اوپر آ جائے اور جو اگر گلہ نہیں ہے تو یہ اور بھی اچھی سے گل جائے گا تو ہم نے اس کو خوب اچھی سے پکا لیا ہے اور گیس کی فلم کو لو کر دیں گے لو ٹو میڈیم فلم پر چار سے پانچ منٹ تک اس کو پکائیں گے دھکن لگا کر اس کو پکائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا یہ کھڑے مسالے کا اسٹو بہترین بن کے تیار ہو جائے گا آپ اس کے اوپر سے دنیا کی پتی بھی آٹ کر سکتے ہیں تو خوب اچھی سے میں نے اس کو میڈیم فلم پر پکا لیا ہے تیل بھی اوپر آ چکا ہے بہترین خوشبو بھی آ رہی ہے اور اس کی خوشبو سے آپ کے پورا گھر مہیک اٹھے گا یہ اتنا شاندار کھڑے مسالے کا اسٹو بن کے تیار ہوتا ہے آپ اس کو پلاو سے روٹی سے چپاتی سے یا پھر نان سے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی امیزنگ آپ کا یہ کھڑے مسالے کا اسٹو بن کے تیار ہو گیا اور آپ اس کو سرب کریں آپ اس کو رمضان میں دینر پر بھی ٹرائے کر سکتے ہیں جب بھی کچھ اچھا کھانے کا من کریں حد آسان ہے بہت ہی ٹیسٹی امیزنگ آپ کا یہ کھڑے مسالے کا اسٹو بن کر تیار ہوتا ہے آپ اس کو روٹی چپاتی یا پھر پلاو سے کسی بھی چیز کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں یہ بہت ہی بہترین بن کے تیار ہوتا ہے تو ایک دفعہ آپ لوگ یہ کھڑے مسالے کا اسٹو کو ضرور ٹرائے کریں ریسپی اچھی لگتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹ کریں مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے تو ریسپی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے تب تک کے لئے اللہ حافظ